پول نیوز ہیڈکورٹر پول نیوز ہیڈکورٹر کتنی فیصد نشستیں خالی ہوں گی اور بڑا فیصلہ دو روز بعد سب سے پہلے بات کریں گے آغزاد کشمیر میں اکتیس سال بعد بلدیاتی انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ابتدائی نتائج میں پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف کو برطری حاصل ہے کئی حلقوں میں تحریک انصاف کامیاب ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چوتیس نشستوں پر میدان مار لیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے تئیس نشستیں حاصل کر لی ہیں نون لیگ آٹ نشستوں پر کامیاب ہو گئی جبکہ پانچ نشستوں پر آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے مسلم کانفرنس ایک نشست حاصل کر پائی ہے وزیر پی انڈی چودری رشید کے حلقے میں بھی بڑا آپسٹ دیکھنے میں آیا ہے سات یونین کانسلز میں سے چھے پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے جبکہ تحریک انصاف کے رہنم امیر اتیق کو ہلکا کوٹلا میں بھی تحریک انصاف کو چار نشستوں پر کامیاب ہی ملی ہے مظفر آباد جہلوم ویلی کے اٹھارہ میں سے گیارہ میمبرز علاہ کانسل کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں تحریک انصاف کے چھے مسلم لکنون کے تین پیپلز پارٹی کے دو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ازاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں تاریخی کامیابی پر تحریک انصاف کے رہنما اور سوشل میڈیا ایکٹیوز خوشی سے نہال جی کو کپتان کا بہترین بیانیاں قرار دے دیا مظفر آسلم نے کہا کہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا ازاد کشمیر میں وفاقی حکومت کے جماعت پہلی دفعہ عبرتناک شکستے دو چار ہوئی ازاد کشمیر کے صدر سردار تنویر علیہ السلام نے بھی تمام پی ٹی آئی امیدوارو کو مبارک بات پیش کی ازر مشوانی نے کہا کہ چار میں سے تین زلے کانسلز میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہوئی مظفر آباد میں برطری حاصل ہے دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ بہترین آپشن اسیمبلیوں سے مستعفی ہونا ہے عمران خان کا ذہن اسی طرف ہے شام احمد قریشی کی بولنیز کے پروگرام تبدیلی میں گفتگون کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اسیمبلیوں سے نکلنے کے بعد پانسو ترے سٹھ سیٹیں خالی ہو جائیں گی حکومت بھی یہی کہہ رہی تھی آپ صوبائی اسیمبلیوں سے نکلیں ہم قومی اسیمبلی توڑ دیتے ہیں پھر الیکشن کرا لیتے ہیں تو عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کریں وزیرالہ پنجاب چودری پرویز اللہی اور منسلہی نے فوری طور پر غیر مشروط آماد کی دکھائی اور کلیر کہا کہ ایک منٹ میں اسیمبلی تحلیل کر دیں گے قافلی کو آگے بھی ساتھ لے کر چلیں گے راولپنڈی جلاس میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ پنجاب کے سینئر وزیر اور وزیر گلگت بلتستان نے عمران خان کے فیصلے پر لبائک کہا بار بار یہی حکمران مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر آپ پنجاب کی اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلیوں سے باہر آ جائیں اور ہم اسیمبلی نیشنل اسیمبلی ڈیزولو کر دیتے ہیں نئے انتخابات کے طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پانچ سو تریسٹھ کے لگ بگ اگر سیٹس پر الیکشن ہونا ہے تین چار سو عرب روپے کی تو کوسٹ ہے تو پھر ایٹس ای جنرل الیکشن ہاں جاتے ہیں ان کا خیال تھا عبدال خان یہ نہیں کرے گی عمان خان نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک آئینی راستہ ہے جمہوری راستہ ہے ایک سیاسی راستہ ہے آئیے اس کو اپناتے ہیں خان صاحب نے میرا خیال ہے ان کا ذہن اسی طرف ہے اور کہ ہم شکر گزار ہیں خیبر پختونخواہ کے در چیف منسٹر وہی موجود تھے تو ان نے کہا دی جو آپ کا فیصلہ آمین گلگل بلدستان کے میں بیٹھے ہوئے تھے چیف منسٹر وہاں ہمارے پنجاب کے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری لیڈر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو سیری منسٹر ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا آمین اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو ہم سب تیار ہیں مونس علائی صاحب نے فوراں کیا ہے امیڈیٹلی آپ دیکھیں نا کوئی اس پر جھجک نہیں تھی اور انکنڈیشنل انہوں نے انکنڈیشنل نے کہا ہم آپ کے ساتھ تھے ہیں انہوں نے جب عمران خان کی باتوں کا احترام کیا ہے عمران خان کی خواہشات کو لاج رکھی ہے یہ کہ ایک فیصلہ ایک انسٹیٹوشنل فیصلہ ہوا کہ ہم نے سیاست و داخلت نہیں کرنی کیا اپنے ہی نظام کے تحت کروائی کی جاتی ہے یہ نہیں کی جاتی ہے نیشنل سیکیورٹی کا ایک بنیادی جوز ہے ایکٹومیٹ سیکیورٹی خبروں میں آگے آپ دیکھ سکیں گے عوام فیصلہ کریں گے اور حکومت کی دھمکی صوبائی اسمبلیوں سے استفعوں کا فیصلہ بدھ یا جمعرات تک ہو جائے گا فواد چوہدری کا اعلان ان کا کہنا ہے کہ ہمارے صفحوں سے 64 فیصد سیٹس خالی ہو جائیں گی پاکستان میں 64 فیصد نشستوں پر الیکشن کرانے ہوں گے یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے انہیں گھسیٹ کر الیکشن ملائیں گے صوبائی اسمبلیوں میں تحریکی عدم اعتماد آپ ہی جائے تو فرق نہیں پڑتا پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے جب بھی عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہیں گے ایک منٹ کی دیر نہیں ہوگی وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویزل آہی کا بڑا اعلان ویڈیو پیغام میں کہا اسمبلیوں سے استفعے دیئے تو 27 کلومیٹر کی شہباز حکومت 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی جلسے میں عمران خان کی سیاسی حکمت عملی فیصلہ کنڈ راؤن میں داخل ہو گئی ہے صوبائی اسمبلیوں سے استفعے آتے ہی پی ڈی ایم کا جالی تحاد بھی انتشار کی شکل اختیار کرتا جائے گا نون لیگ والے شعب دباز جھوٹ بولنے باز ہی نہیں آ رہے ہیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی آپ کے ساتھ الیکشن میں وہ ہو کچھ ہوگا کہ آپ کی پوچھتے بھی یاد رکھیں گی یہ ایک والے اور ان کے جو رانہ سناولہ جیسے لوگ ہیں مفرور قسم کے لوگ جو مال ٹاؤن میں انشاءاللہ ان کو سلا ہوگی یہ کیسی باتیں کارنے ہیں مجھاب حکومت یہ عمران ہاں کی اپنی حکومت ہے اور یہ امانت ہے ہمارے پاس جب عمران خان صاحب کہیں گے سمجھے توڑنے کے میں آزا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ اور شباز شریف کیا سمجھتا ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت لیے پھرتا ہے 27 گھنٹے بھی نہیں چال سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ عمران خان اللہ تعالی نے نئی زندگی دی ہے اور وہ فیصلہ کن راؤنڈ اب انہوں نے کھیل دیا ہے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کا خود اتحاد انشار کی شکل اختیار کرتا جائے گا اور یہ نون لیگ والے جو شوبدہ باز اور جوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آ رہے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے کہ آپ کی پوچھتے بھی یاد کریں خان کے حکم کے منتظر ہیں اسیمبلی چھوڑنے میں ایک منٹ کی تاخیر نہیں کریں گے اسطیفے جیب میں رکھے ہیں سپیکر خیبر پکتنخواہ اسیمبلی مشتاق غنی کی بول نیوز سے بات چیت کہاں کہ تمام ارکان اسیمبلی اسیمبلیوں سے نکلنے کو تیار ہیں دو اسیمبلیوں سے اسیمبلیوں سے اسیمبلیوں کے بعد وفا کی حکومت برقرار نہیں رہے گی اسطیفے تو ہر وقت ہماری جیب میں پڑے ہوتے ہیں جیسے یہ حالات چل رہے تھے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ خان صاحب کسی وقت بھی اسطیفے مانگ سکتے ہیں تو ہمارے سب لوگوں نے اسطیفے تیار کی ہوئے ہیں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں تو ایک ہی حال ہے کہ الیکشن ہو تاکہ نئی گورنمنٹ آ جائے لیکن یہ امپورٹیڈ حکمان ٹس سے ماس نہیں ہو رہے تو یہ دو حکومتیں ہی چلی جائیں اگر اس میں سے فیڈریشن کے اندر سے تو کیسے وہ پھر حکومت ہے اس کو ڈیزالو نہیں کریں گے تو ابھی بھی دیکھیں ہمارے جتنے امنیز ہیں وہ اسمبلی سے باہر ہیں ڈیٹائی کی انتہا ہے کہ وہ پھر بھی ہاؤس کو چلا رہے ہیں عمران خان جس وقت حکم دیں گے انشاءاللہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی اور تحریک انصاف جس وقت اسمبلی سے باہر نکلے گی تو پیشے خالی کرسے رہ جائیں گی ہر وقت ہمارے جتنے میمبر ہیں یہ ساری یونائٹڈ ہیں اور خان صاحب کی آواز پر لب بیک کہنے کے لیے ہر وقت اور عمران خان کی اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کے اعلان پر کھلاری میدان میں آگئے ایم پی عزیز اللہ نے اپنا استفاہ وزیر آلہ کو ارسال کر دیا کہا میری سیپ عمران خان کی امانت تھی جس کو واپس کر رہا ہوں ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا سند میں بھی کپتان کا کھلاری استفے دینے کو تیار پی ٹی آئی کے رکنے سندہ سمبلی سعید آفریدی نے اپنا استفاہ شیئر کر دیا بولے عمران خان جب حکم کریں گے سب سے پہلے استفاہ دوں گا میرا استفاہ تیار ہے اس نظام سے بہتر ہے عوام کے پاس جائیں عمران خان نے استفوں کا کہا تو ہر بندہ استفاہ دے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کی بول نیوز کے پروگرام اب بات ہوگی میں گفتگو بتایا قانونی پہلونی پہلونی پہلون کو دیکھتے ہوئے عمران خان فیصلہ لیں گے عمران خان نے جو فیصلی لیے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے عمران خان نے کہا اسے نظام کو چھوڑ دینا چاہیے عوام کو فیصلہ لینے دیں عوام جس کو چاہتے ہیں اسے حکومت دیں ان کو پتا ہے الیکشن کروائیں گے تو یہ ہار جائیں گے اور عمران خان ہی چیتیں گے دیسیجن ہوگا اگر ریزگنیشن کا کہیں گے تو نیچولی آل آف آس آگوئن ٹو ریزائن اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ دیسیجن فائنلی میرا خیال ہے جب تک وہ اپنے پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ دیسیجن نہیں لی جائے گی نیچولی اس پر اندر جیسے آپ نے فرمایا ہے جو لیگل پوائنٹس ہیں ان ساروں کو بند نظر رکھتے ہوئے یہ اگلا قدم اٹھایا جائے گا جو دیسیجن خان صاحب نے لی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جس طرح جس طرح شیڈیول آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو پوری طریقے سے فالو کریں گے انہوں نے کہا جس حکومت کے اندر یہ حالات ہوں تو بجائے یہ کہ ہم بھی وہ بدنامی لیں بہت بہتر ہے کہ ایسے نظام کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہم سب ان کو اس مسئلے میں سپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ الیکشن کرا دیجئے خود بخود let the masses decide let the people of Pakistan اس عوام کو decision لینے دیں وہ کس کو چاہتی ہے اور جس کو چاہتی ہے وہ ان کو حکومت دیں ان کو اپنی survival کا اس وقت فکر پڑھا ہی ہے تب ہی یہ الیکشن نہیں ہونے دیتے اور جس طرح اور دوسرے جانے پہ بران خان کا اسیمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان اور پی ٹی ایم پریشان پنجاب اسیمبلی کو تحلیل ہونے سے کیسے بچائیں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں نے مشاورت شروع کر دی ہے اکثریت نے مشورہ دیا کہ وزیراعہ کے وزیراعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی خلاف تحریکت میں اعتماد جمع کرائی جائے اجلاس میں بعض شرکہ نے گورنر کی جانب سے وزیراعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی رائے دی دونوں صورتوں میں وزیراعالہ اسیمبلی نہیں توڑ سکیں گے تحریکت میں اعتماد کا عطمی فیصلہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی قیادت کرے گی پنجاب اسیمبلی میں حکومتی اتحاد کے راکین کی تعداد ایک سو نوے ہے پی ٹی آئی کے ایک سو اسی اور قاف لیگ کے دس ارکان ہیں اعتماد کے لیے وزیراعالہ پنجاب کو ایک سو چھاسی ووٹ درکار ہوں گے نون لیگ نے حمزہ شہباز کی سربراہی میں پالیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوپہر بلالیا ہے قانونی پہلوں پر غور کیا جائے گا اور بللے کے خواب میں چھی چڑے راہنما نون لیگ جاوید نتیف پنجاب اور کیپی میں راج کرنے کے خواب دیکھنے لگے سات آٹھ ماہ میں جو کچھ کرنا تھا کیا اب پنجاب اور کیپی حکومت لیں گے یا گورنر راج لگا دیں گے پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریز نومبر کے بعد ہم ویسے ہی لانے والے تھے عدم اعتماد خیبر پختونخواہ میں لانا مشکل نہیں ہے سات آٹھ ماہ جو کچھ کر لیا کر لیا اب پنجاب حکومت بھی لینے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت لینے جا رہے ہیں اسی وجہ سے رک گئی کچھ دنوں کے لیے تو گورنر راج لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑا واہ نظر آئے انہی لوگوں کی حکومت تھی اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور اندہ اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر